جاپ میں پہلی مرتبہ ہونے والے صوبائی اسمبلی الیکشن کے لیے امیدواروں کی دھوڑے لگ گئے الیکشن کا میدان 20 جولائی کو سجائے جائے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف فرحان بنگش کس ریپورٹ زمشدہ قبائل میں الیکشن کی تاریخ 20 جولائی مقرر ہونے کے بعد درادم خیل اور اگزائی اور دیگر قبائل میں الیکشن لڑنے والے صوبائی امیدوار حرکت میں آگئے جمعیت علم اسلام اور اگزائی حلقہ 115 سے حاجی قسم گل غزن جمال آزاد امیدوار پاکستان تاریخ انصاف سے شعیب حسن سوراب خان اور اگزائی آزاد امیدوار متحدہ قبائل پارٹی کے چیئرمین ملک حبیب نور کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا دوسری جانت درادم خیل میں پاکستان تاریخ انصاف کی جانب سے ابھی تک حاجی عابد ریمان میدان میں آئے اتنا بڑا بادی کوارٹ سے لے کر بڑا چنار تک حیبر تک حیبر تک حیبر تک اتنا بڑا علاقہ اس کے لئے ایک سیٹ دو سیٹ ہو تو ہم اس پر خوش اگر دونی ہے تو پھر ایک میں ہم لڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ اپنا جگہ خالی نہیں چھوڑیں زمشدہ قبائلی عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے قبائل کو کے بیرے زم کیا ہے انشاءاللہ والعزیز یہ میڈیا کے توسط سے یہ نوٹ کرے یہ جو ہماری صوبائی حق ہے انشاءاللہ والعزیز یہ حق میں لے کے یہ حق میں چھنگے انشاءاللہ یہ قبائلی عوام کو میں دلواتی دوں گے انشاءاللہ ملکہ پوزیشن ماشاءاللہ جو پوزیشن ہے ایدر نا تو وہ جمعیت کا مضبوط ہے زمشدہ قبائلی علاقجات میں پہلی مردبہ صوبائی نشستوں پر الیکشن ہو رہے ہیں جہاں قبائلی علاقجات صوبے میں زم ہو چکے ہیں تو وہاں مسائل کے امبار بھی لگی ہوئے ہیں اور الیکشن میں جتنے والے امیدوار ان مسائل کو حل کر پائیں گے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمرہ مین انور رخزیز کے ساتھ پران احمد بنگش رائل نیوز کوہا لہو سے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں کہ تبدیلی سرکار کے پولیس کی بہتری کی دعوے بس دعوے ہی رہ گئے ہیں دولفن فورس کی بدماشیاں ایک اور شہری بھیند چڑھ گیا ہے تھانا غالب مارکیٹ کی حدود میں بانک کے لیے دوائی لینے جانے والا پچھکس پر دولفن فورس کی فائرنگ فائرنگ سے رضا نام شہری شدید زخمی ہو گیا اور اسپال منتقل کر دیا گیا معاملے کو دبانے کے لیے دولفن فورس کا زخمی کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالا جانے لگا جس کے اجازے ماری بیٹا گوری میں ماما کی میڈسن لے کے فوٹ پیٹ پانے لگا ہوں اُت سائٹ پر فارمیس دیا ان کی طرف دیکھے انہوں نے دو فائر مارے ہیں گولی رگی میں پھر جازو اس پر جا کے رکھوں ہیں پوچھ رہے ہیں میگا سر میں ہوں اسی حوالے سے آگے آپ کو بتائیں کہ لہور گلبر کے علاقے ایم ایم آلم روک پر ڈالفن فورس کی نوجوان شہری پر فائرنگ رضا نامی شخص اپنی والدہ کی دوائی لینے جا رہا تھا کہ ڈالفن پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر دی فائرنگ کے ذات میں آ کر نوجوان شدید زفمی ہو گیا جس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے روائل نیوز پر حبر نشر ہونے کے بعد ڈی آئی جی آپریشن اشفاق احمد ہان نے نوٹس لے لیا جبکہ ڈی آئی جی نے ایس پی بلال زفر کو واقعہ نوٹس لینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں مزید جانتے ہیں رانا شہزاد سے جی رانا شہزاد تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت رضا کے گھر پہ موجود ہیں جسے آج صبح جو ہے ڈالفن کے جوانوں نے شدید فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ہمارے ساتھ اس وقت رضا موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وقوع کس طرح سے پیش آیا اور آخر کار ڈالفن کے جوانوں نے آپ پہ فائرنگ کیوں کی ڈالفن نے بے فائرنگ کیا انہوں نے ہمیں پہ فائرنگ کی دو گولیاں ماری گیا ہیں ایک میری بائیٹ میں لگ گیا ایک مجھے لگ گیا میں اپنی والدہ کی میڈیسن لینے گیا تھا وہاں سے انہوں نے مجھے رکا میں نہیں رکا میں گولی چلا گیا پھر میں جادہ سپل گیا ہوں گولی لگی کی حالت میں انہوں نے بتایا مجھے گولی لگ گیا انہوں نے مجھے بے فائرنگ کیا چھپیڑے ماری ہیں مجھے پھر میں گیا 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 ہرکتیں کرتے ہیں جائز ہی لوگوں کو یہ لوگ مارتے ہیں میں انصاف مانگتی ہوں لایا آگے پڑے ملہ ملے بخش زدچہ بچہ ہسپتال سرگودہ میں عملے کی بدماشی ہواتین مریض اور لوائیکین سے بدتمیزی کی گئی جبکہ بزرگ خاتون کو تھپڑ مارتے رہے تشدد کے بعد مریض کو تشویشنا خالت میں لوہیکین سمیت اسپتال سے باہر نکال دیا لوہیکین کا احتجاج اسپتال عملہ کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے بتایا کہ اسپتال کا ملازم منیر اور بڑی خاتون سمیت مردوں کو شدید تشدد کیا اور غلیز گالیاں دیتے رہے لوہیکین کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں چیف جسس آصف سعید خوصہ ایک تقریب سے خطاب کرنے دیموکرسی but when we switch on the television we see the noise coming out of the parliament and we see that the leader of the house as well as the leader of the opposition they are not even being allowed to speak it depresses us out of this depression we want to look some other way we change the channel we look at the world cup cricket world cup unfortunately again the news is depressing we look around we see on the national and international front we have problems in afghanistan there is a war looming as far as iran is concerned it all depresses us that why this region we have suffered enough in all this depressing atmosphere i am very happy to say that at least there is one sector in our society from where some good news is coming and that good news is the realization on our part as the relevant organ of the state in charge of dispensation of justice it is our constitution responsibility and in article 37 d of the constitution it is the responsibility of this organ the judiciary to provide inexpensive and expeditious justice this is a gigantic task but unfortunately for some time this has been put on the back burner things were just drifting they were just floating and nothing was being done to rectify all the wrongs that all of us know that all of us know about when i analyzed the whole situation from my own perspective and on the basis of my experience as a lawyer and then as a judge i realized that out of the two major sections which is one of the civil side on the other hand is the criminal side which is the side that i should attend first did i realize that a person involved in a civil dispute is at least living with his own family in his own house in his own environment he has problems going to the court for a long time pursuing the matter but still he is in the comfort of his own family and friends in atmosphere surroundings maybe his own house but then on the other side in criminal cases people are languishing in jails and for years and years at an end without any prospect of an early conclusion of trial and nobody even bothers to consider what happens to the wives or the spouses and children of such convicts or such accused persons languishing in jails those wives or children they have not committed any offence the man might have committed any offence or the prisoner might have committed any offence and the society is very happy to keep him behind bars but the spouse and the children have not committed any offence but they unfortunately have to suffer more than the prisoner generally crimes are committed by people with lesser means they are not very well to do people generally poverty sometimes drives them to commit crimes and when the bread earner or bread winner of the family is in jail that spouse of that bread winner has no source of income she is just a housewife maybe uneducated illiterate has no skills except cooking food and washing clothes and cleaning house has the society thought about that spouse maybe for six months a year or two years the family supports her what about those young children who have to go to school they have to be attended to they have to be coached they have to be trained by the family as a family unit but they are without a father and for some time yes the family looks after them for maybe six months a year or two years thereafter what happens to such people nobody has even thought about it women are driven to odd employments in other people's homes and unfortunately sometimes they are physically abused they are driven to prostitution they have to survive has the society discharged its burden of looking after those affected people and those children they have no money to go to school to pay fees there is no father around to look after their activities they are ultimately being driven to the same path of committing crimes and falling in bad company so keeping all this in view I thought the first thrust of our effort to improve the system should be on the criminal side that has more urgency in it so with the help of Mr. Shah and Mr. Swahil Nasir we sat down and we came up with a plan how to deliver justice as quickly as possible and that too at the trial level we came up with the idea of model codes with our combined experiences we came up with a plan and the plan was simple that all possibilities